بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکیو اور ایکیو کی جنگ میں نظر آتے ہیں یعنی ذہانت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ پتہ ہے کہ آئی کیو کی ضروری ہے کیونکہ ہم نے بہت سے چیزوں کو یاد بھی کرنا ہے اور انٹیلیجنس کے لیول پر سمجھنا بھی ہے لیکن جو چیز ہمیں زندگی میں کامیاب بناتی ہے اور ہمیں آخرت کی منزلوں کو بھی ہمارے آسان کرتی ہے وہ ہے ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کہ ہم اپنے جذبات کا اصحاق کیسے کرتے ہیں اور اپنے جذبات کو کیسے سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ پانچ ڈومینز ہوتی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کے مطابق اپنے جذبات کو منجھ کرنا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے know your emotion پھر manage your emotion اور اس کے بعد آتا ہے recognize emotions of others اور پھر ہم کرتے ہیں relationship building and reaching your goals یعنی انگر ہم یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے جذبات پر نظر ڈالنی ہے اپنے جذبات کو سمجھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر یہی غلطی کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا وہ یہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے خود اپنے جذبات کو گبارنا شروع کر دیتے ہیں پھر اپنے جذبات کو ہم نے خود manage کرنا ہے اور دوسرے انسان کے جذبات کو ہم نہ روک سکتے ہیں نہ اس کے لیے کچھ ہم اس کو ایسا مشورہ دے سکتے ہیں خاص طور پر اگر وہ لینا نہ چاہے بلکہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ دوسرا انسان کیسا محسوس کرتا ہے اور اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے استوار کرتے ہیں اور اپنے اصل گول کی طرف جاتے ہیں اور وہ کیا ہے دنیا میں رہتے ہیں اپنے تمام معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنا اور اپنے لیے آخرت کا مطابق تو اپنے جذبات کو ہم کیسے manage کریں گے ہمیں بار بار یہ سوچنا ہے کونسی باتیں ہیں جو مجھے خوشی دیتی ہیں کہ ان معاملات میں مجھے بہت غصہ آتا ہے وہ کونسی situations ہیں جن میں میں بہت stressful ہو جاتی ہوں میرے triggers کونسے ہیں جس کی وجہ سے مجھے احساس ہی نہیں ہوتا اور میرا ایک emotional cycle جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے مطابق انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اچھا مجھے غصہ آتا ہے تو anger management کرنی ہے stress بہت زیادہ ہوتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کو stress کو کم کرنے کے طریقے کیا کیا ہوں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی دفعہ positive جذبات بھی ہمارے لئے مسائل لے کر آ جاتے ہیں یعنی کبھی کبھی ہم خوشی میں اتنے زیادہ ایسے حالات میں چلے جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی permission دے دیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اگر ایک والدہ خوش ہے اور بچے نے آکے کچھ پہ پوچھا وہ کہتی ہے ہاں ہاں کر لو اور بعد میں کہتی ہے اس پہ تو مجھے اس کو اجازت نہیں دینی تھی تو خوشی میں بھی اپنے افرد کابو پانا یہ سوچنا کہ وہاں پر بھی میں نے ایک moderation اتدال کا رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جب ہم اپنے emotions کو سب کو سمیرتے ہیں پھر ہم اپنے سے باہر نظر ڈالتے ہیں میرے سامنے وہ لوگ جن سے میں نے روزانہ ڈیل کرنا ہے اپنے معاملات کرنے ہیں وہ کس مزاج کے ہیں کن باتوں پر ان کو غصہ آتا ہے کونسی باتیں ان کو stressful کر دیتی ہیں کہاں پر مجھے لگتا ہے یہ جملہ بولا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا کونسی باتیں جو ہیں میرے کرنے سے ایک اچھا محول جو ہے وہ گھر میں پیدا ہوگا لیکن یاد رکھیں یہ تمام معاملات کرتے ہوئے ہم نے اپنی زدگی میں سکینر کو رکھنا ہے اور وہ سکینر کیا ہے کہ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابق ہو رہے ہیں اور پھر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ تعلقات کی بہتری کے اسپار کی طرف جانا شروع دے جاتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنے کے کیا فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت مشکل حالات میں بھی ہم پر سکون رہیں گے اس کے علاوہ ہم جو بھی معاملات کریں گے بہت حکمت کے مطابق کر پائیں گے اینگر مینجمنٹ، سٹریس مینجمنٹ سب بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے سیلف کنٹرول بہت زیادہ آتا ہے یہ جو ایمپلسیو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو حل کرنے کا ہم اس کو بھی بہتر کر پاتے ہیں اور انسان کی شخصیت میں پہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے پوزیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے مشکلات تو آتی ہیں ڈیفیٹس بھی ہوتی ہیں سیٹ بیکس بھی ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا بھی انسان کو بہتر طور پر آ جاتا ہے اسی لیے ایموشنل انٹیلیجنس پہ انویسٹ کرنا اس کو سیکھنا اس کے مطابق معاملات کو لے کر چلنا بہت اہم ہے تو ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم اپنی کیسے بڑھا سکتے ہیں ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم پوراک کھاتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں کیلوریز ملتی ہیں جو ہمیں خوبت دیتی ہیں انہی کیلوریز کا ایک پورشن جو ہوتا ہے ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے ریزرگ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے اندر کوئی منفی جذبات رکھے تو یہ ہماری پوری جو کیلوریز سیو ہوئی نہیں ہے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کے طرف میں جانے کے لیے یہ بھک سے اوڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس میں کوئی بزڈم نہیں ہوتا کوئی حکمت نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جہاں ہاں بولنی تھی وہاں نہ بولنی جہاں نہ بولنی تھی وہاں ہاں بولنی طلاقیں ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھر ٹوچ جاتے ہیں ماں باپ اور بچوں کے درمیان کس قدر تعلقات کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ نیگٹیو ایڈرجی سے ہم نے جب فیصلے کرنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں سب سے پہلا ٹارگٹ ہم سب کو یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس نیگٹیو ایڈرجی سے بچانا ہے اس کے لئے ہمیں اپنی ایموشنل باؤنڈری کو بہت مضبوط بنانا ہوگا سٹرونگ کرنا ہوگا تو ہم اپنی ایموشنل باؤنڈری کو مضبوط کیسے بنائیں گے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے تو کیا ہوگا جو مرضی آپ کے گھر میں آئے گا آپ سے کچھے وغیر اسی طرح اگر آپ کے گھر کی پاؤنڈری ہے تو آپ کیا کریں گے جب بھی آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے یا کسی نے گھر کے اندر آنا ہے تو وہ بیل دے گا جب وہ بیل دے گا تو آپ ضرور دیکھیں گے اور اس دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ اگر تو وہ کوئی بھیک مانگنے والا ہے تو میں نے اس کو اس کے مطابق کچھ دیکھ ہے فارغ کر دینا ہے اگر کوئی فارمل مہمان ہے تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہے اگر کوئی بہت دل کے قریب ہستی ہے تو اس کو اپنے بیڈروم تک لے آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جور ہے اس سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے جذبات کی معاملے میں بھی ہم ایسے ہی امیجن کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنی باؤنڈری بنانی ہے کچھ لوگ جب یہ روتے رہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں لیکن لوگ مجھے میس یوز کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے جذبات کی کوئی باؤنڈری نہیں بنائی لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں سے اب ایک حد شروع ہو رہی ہے اور آپ نے اس کے مطابق مجھ سے فیصلہ کر دی اب کیا ہوا کہ اگر آپ نے باؤنڈری بنا لی ہے اب یہ ضرور دیکھنا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو چوروں کی طرح میرے جذبات کو چھین کر لے جاتے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک بھکاری کی طرح مجھے ڈرین کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں کے ساتھ میں نے ایموشنل لیول پر ایک اچھا سا معاملہ کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ بہت دلی معاملہ ہوتا یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا اور یہ آپ کو لوگوں کو پہچاننے سے آئے گا اب کچھ لوگوں نے اپنی ایموشنل باؤنڈری پر بہت کام بھی کیا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی انیکسپیکٹڈ سچویشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے باؤنڈری میں ہولز بن جاتے ہیں یعنی آپ ایک دھم پریشان ہو جاتے ہیں اس سے میں آ جاتے ہیں لوگ فیل کرتے ہیں ایسے تمام مواقع پہ اپنے آپ کو پتھا کر کیا کرنا چاہئے حفاظت کی دعائیں پڑھنی نہیں چاہئے استغفاد کی تصرف کرنی چاہئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہئے اور اپنے ہولز کو آہستہ اس طرح سیل کرنا چاہئے کہ جو بھی مسئلہ مجھے درپیش ہے اس کے مطابق میں نے اپنی معاملات کو کیسے لے کر چلنا چاہئے کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں رہ کر کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں لوگوں کی باؤنڈری میں گول سیٹنگ کرتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہئے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہئے اس کو یہ معاملہ اس طرح سے سمیتنا چاہئے اور اس کی وجہ سے جو کام میں خود کر سکتی ہوں الحمدللہ جو کام کسی اور کے کرنے کا ہے میں نے اس کی ذمہ داری صرف اس حد تک لے دی ہے جہاں تک میری لئے پاسیبل ہے ورنہ اس کے بعد میں موچنلی اگزاوسٹ ہونا شروع ہو جاؤں انہی جذبات کے ساتھ اب ہم جب تعلقات بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اپنے جذبات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیسٹے بھی کرنے ہیں اور ہر انسان نے ایک حکمت ضرور سیکھی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ انہی معاملات میں جب بہت زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا ریلیشنشپ دوسرے انسان کے ساتھ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں core dependent relationship یعنی وہ خود بھی ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے انسان کو بھی تھکا رہے ہوتے ہیں اپنی آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے اپنی emotional intelligence پہ ضرور کام کرنا چاہئے تو ہم اپنی قسم کا تعلق بنانا سیکھیں یہ کونسا تعلق ہوتا ہے جس میں گمان بھی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان positive ہوتا ہے اپنے جذبات کو بھی space دیتا ہے اور دوسرے انسان کے جذبات کو بھی سمجھنے کی بہترین کوشش کرتا ہے اور یہ ہوتا ہے interdependent تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنی بات منواتا ہے کبھی دوسرے کی بات مانتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ جانے چاہیے کہ emotional intelligence پہ کام کرنا ہمارے لئے کس قدر ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام اپنے معاملات کو بہترین بنا سکیں کئی دفعہ ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی پریشان اسی لئے رہتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے میرا stress کیوں نہیں کم ہوتا مجھے رونا کیوں آتا ہے مجھے depression کیوں ہوتا ہے تو جس کو دیکھیں اور سمجھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ